اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشرکانہ خیالات سے بچنے کی تدبیر ایک صاحب نظرت مولانا مفتی خالی صحف اللہ صاحب ورحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو لکھا اکثر مجھے مشرکانہ خیالات آتے رہتے ہیں اس کا کیا سبب ہے اور اس کی علاج کا کیا طریقہ ہے حضرت نے جواب تحریر فرمایا بعض دفعہ شیطان انسان کو مشرکانہ خیالات میں مبتلا کرتا ہے شنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا پھر اس کو کس نے پیدا کیا یعنی مختلف مخلوقات اور اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے بارے میں آسمان، زمین، پہاڑوں غیرہ کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے یہاں تک کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا کہ ایسی کیفیت ہو تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم کہا کرے یعنی اپنے آپ کو اس شیطانی حملے سے بچاؤ کے لیے اللہ کی حفاظت میں دے دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کرے سعی کرے آپ کے لیے بھی یہ تدبیر ہے جب ذہن میں کوئی کفریہ بات آئے تو عوض باللہ پڑھ لیں اپنے آپ کو اس خیال سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں اس کی علاوہ زیادہ زیادہ پاکی کی حالت میں رہا کریں اور نماز کا احتمام کریں جو لوگ نماز کا احتمام نہیں کرتے وہ پاکی کا بھی احتمام نہیں کرتے اور ناپاکی کی حالت میں شیطان انسان کو اپنا علیکار بناتا رہتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شیطانی حملوں سے اور ہر قسموں کے مشرکانہ خیالات سے تا حیات بچائے رکھے اور ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا میں رکھے اور اس دنیا سے اٹھائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی